الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتخون ایاما معدودات ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے جو روزیں ہیں یہ چند گنتی کے دن ہیں جن میں تم نے رکھنے ماہ رمضان چند گنتی کے دنوں پر مشتمل ہے جو بڑی جلد گزر جاتا ہے اور جو ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لیتا آج بیس رمضان المبارک ہے آج شام سے اکیسویں رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا تو پہلے ہو سکتا ہے ہمارے اندر بڑی کمیاں رہ گئی ہوں کتائیاں رہ گئی ہوں لیکن اب ہمیں عظم کرنا چاہیے انٹینشن بنا لینی چاہیے ارادہ کر لینا چاہیے کہ آخری عشرے میں ہم نے اپنی کتائیاں اور کمیاں دور کرنی ہے اور عبادت کا خصوصی احتمام کرنا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تیبہ تھی کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو ہم یعشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شد دل میں ازارہ اپنا تہبند کس لیتے رات کو خود جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تو ظاہرہ آخری عشرے میں جو تاک راتیں ان میں ہی قدر کی رات آتی ہے اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں کچھ لوگ ستائیس کا ہی خاص احتمام کرتے ہیں یہ بلا دلیل ہے جب صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو لیلت القدر کو تو پھر ایک رات کی تاہین یہ قرآن و سنت سے اس کا اثبات نہیں ہے تو آخری عشرے پورے کے پورے میں عبادت کا زیادہ احتمام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تاک راتوں کو پرائیٹی حاصل ہے کیونکہ ان میں قدر کی رات ہوگی اور قدر کی رات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صورت القدر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے قدر کی رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے قدر کا معنی ہوتا ہے مقام و مرتبہ اور دوسرے کا معنی ہوتا ہے تنگی چونکہ اس رات میں قرآن اترا اس کو یہ مقام مل گیا کہ یہ عظمت والی رات مان گئی اور پھر اسی طرح القدر تنگی کا مطلب یہ ہے فرشتے قصر سے اترتے ہیں جس سے فضا میں تنگی محسوس ہوتی ہے یعنی سپیس جنو تنگی داما کا سما پشکتی ہے تو بہرحال یہ ہزار مہینے سے بہتر یہ رات ہے اور یہ آخری عشر میں ہوگی تو پہلے جو بھی کمی کو تائی رہ چکی ہے انسان کو چاہیے کہ اس کو دور کریں اور پھر یہ قدر کی رات اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس رات کو فرشتے اور جبریل عمین علیہ السلام ہر حکم سے اترتے ہیں یعنی نیک لوگوں پر ملائکہ اترتے ہیں یہ قدر کی رات کی خصوصیت ہے یہ فرشتے اترتے ہیں ہر حکم لے کے اترتے ہیں اللہ کا ہر عمر اس کو لے کے اترتے ہیں وہ جبکہ سورت العلق کے ساتھ اگر سورت قدر کی مناسبت دیکھی جائے تو وہاں بورے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خلاف ہم از زبانیاں جو فرشتے اعضاب والے ان کو بلائیں گے تو پھر اسی طرح ایک اور اشارہ یہاں سے ملتا ہے کہ قدر کی رات کو مقام قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ملا تو جو قرآن سے تعلق جوڑے گا وہ عظمت والا بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمان تمہیں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے خود قرآن سکھا دوسروں کو سکھایا تو لیلت القدر میں چونکہ قرآن اترا وہ قدر والی رات مان گئی تو جو سینہ جو دماغ قرآن کو یاد کرے گا جو اس پر عمل کرے گا وہ بھی مقام اور مرتبے والا بن جائے گا پھر ایک اور خصوصیت قدر کی رات کی یہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے پاک ہے اس کا عزاز ہے قدر کی رات میں جو مسنون دعا پڑھنی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے اللہم اینکا افو و انتحب لف و فافو انی اللہم اینکا افو و انتحب لف و فافو انی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما آخری اشرہ کی آج سے آمد ہونی ہے آغاز ہونے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں حمد توفیق عطا فرمائے کہ ہم کا ثلاث سے عبادت کر سکیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ